بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے تمام میمبرز ریسیز اور جتنے بھی لوگ میرے بہن بھائی اس ایونٹ میں ہمارے ساتھ ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ان سب کو میری طرف سے ویلکم اور السلام علیکم آج کا جو سائٹ وزٹ تھا اس کا کرنے کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم ایک شہر آباد کرنے جا رہے ہیں جو ہم ایک میگا ڈیولپمنٹ آباد کرنے جا رہے ہیں اس کا آپ لوگوں تک پیغام تو پہنچے وہ آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھیں تو صحیح کہ ہم کس لیول کا کس میار کا کس سٹانڈرڈ کا کام کرنے جا رہے ہیں وہ آج کے تین چار گھنٹے کے وزٹ کے بعد میں خود بڑے فخر سے بھی کہہ سکتا ہوں ہماری جتنی مینجمنٹ کی اس کے اندر ایفرٹ ہے جتنا ہم نے دن رات ایک کر کے اس کے اندر کام کیا ہے آپ سب لوگ مطمئن ہو کر ہی جائیں گے اس کے بعد کہ اتنا بڑا لانڈ بیک اتنی بڑی زمین ڈیولیپمنٹ کرنے سے پہلے وہ آپ سب لوگوں کے لیے آپ کے سامنے دیکھنے کے لیے موجود ہے اب کیا یہ زمین لینا کافی تھا بالکل بھی نہیں اس کے اوپر اتنی ضروری ماسٹر پلاننگ اتنی ضروری ڈیولیپمنٹ کرنی بھی ضروری تھی اب اگر آپ انٹرنس کے ٹائم پر آپ نے دیکھا ہو کہ نقشہ لگے ہوئے تھے تو آپ وہ دیکھ کر اور بھی زیادہ خوش ہوں گے کہ اس کے اوپر کتنی باریکی سے اور کتنے میار سے کام کیا گیا میرے خیال سے اس طرح کی ڈیولیپمنٹ آپ کو نہ صرف اس ریجن میں بلکہ پورے پاکستان میں کئی نہیں ملے گی جس جس طرح کے ہم نے فیچرز اس کے اندر ڈالے ہیں جس جس طرح کی فسیلٹیز ہم نے اس کے اندر ڈالی ہیں اور اگر اس کے اندر ایک سی بی ڈی کی اگزامپل لے لی جائے جو کہ پانچ سے چھ ہزار کنال کی اوپر ایک صرف ہائی رائز ڈسٹرکٹ ہے جو کہ آپ کے اسلام آباد راول پنڈی یہ جتنے بڑے بڑے اردگیت کی شہر ہے اس سب کا متبادل بن جائے گا اگر آپ صرف اس کی پلاننگ ہی دیکھ لیں آپ کو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے جی کسی بھی انٹرناشنل سٹی سے کام نہیں ملے گی اس کے اندر جی میرے خیال سے جتنا رول ہماری مانیجمنٹ کا تھا پلاننگ کرنے میں ہمیشہ جب بھی بیٹھا ہوتا ہوں کہ ایک آرکیٹیکٹ کے لیے یا ایک ٹاؤن پلانر کے لیے ایک ڈیزائنر کے لیے وہ چیز سب سے زیادہ مانٹر کرتی ہے کہ اس کو پلاتفارم کیا دیا جاتا ہے کام کرنے کا وہ کیا باؤنڈری دی جاتی ہے کام کرنے کی کس حدود کے اندر رہ کر اسے کام کرنا پڑتا ہے تو رزوان صاحب اکثر بیٹھے بولتے ہیں کہ جی مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے ایک اوپن پلاتفارم دیا گیا ہم نے ان کو انوائٹ کیا کہ جی آپ بتائیں کہ ایک انٹرناشنل کمیونٹی بنانے کے لیے ایک دبائی کے طرز کی ایک سنگاپور کی طرز کی ایک لنڈن کے طرز کی نی یورک کی منہٹن کی سکائلائن کو آپ دیکھ لیں اس طرز کی اگر ہم نے کمیونٹی ادھر اپنے لوگوں کو پاکستانیوں کو اپنے اوورسیز کو دینی ہے تو ہم کیا کیا بینچمارکس رکھیں کیا کیا فسیلٹیز دیں کیا کیا ایسے ہم انجنیرنگ سٹانڈرز بیچ میں انوالو کریں کہ وہ لوگ بجائے کے دوسری جگہوں پر جا کر انویس کریں وہ اس سے بہتر فسیلٹیز ایک بہتر پرائیسز کے اوپر پاکستان میں سینٹر لوکیشن کے اوپر حاصل کر سکیں تو ہمیں میں سب کو انوائٹ بھی کرتا ہوں سب کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ اس طرح کی ڈیولپنٹ اس طرح کی پلاننگ ان کو کئی اور نہیں ملے گی یہ جو ہماری محنت کا جذبہ ہے ہمارا جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں جو اگلے دنوں میں آپ کو انشاءاللہ ڈیولپنٹ بھی نظر آئے گی اس سب کا پیغام آپ جتنا بڑا لانڈبانک آج دیکھ چکے ہیں آپ جس دن آنا چاہیں ہماری سائٹ کی جو سپورٹ ٹیم ہے وہ روز ادھر موجود ہوتی ہے آپ آئیں اپنے کیامرہز لے کر آئیں اپنے سارے لوگوں کو میمبرز کو لے کر آئیں اپنے ساتھ میڈیا ٹیمز لے کر آئیں ڈرونز لے کر آئیں اور لوگوں کو دکھائیں تو صحیح کہ آپ کس سمندر کے اندر کام کر رہے ہیں آپ کس برانڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس ایکسس موجود ہے پہلے دن سے موجود ہے کیا آپ کے پاس کنیکٹیوٹی موجود ہے ابھی کنیل صاحب نے ذکر کیا کہ کتنے بڑے بڑے منصوبے جو ہمارے سٹیٹ کے منصوبے ہیں ہماری چکری روڈ موجود ہے دوسری طرف موٹروے موجود ہے کتنے بڑے بڑے منصوبے آپ کے اس سوسائٹی کے ساتھ سے گزر رہے ہیں کیا آپ کے پاس لینڈ پہلے دن اویلیبل ہے بلکل اویلیبل ہے کیا آپ کے پاس ایسا ایک ماسٹر ڈیویلیپر اویلیبل ہے جس نے اپنی ہسٹری میں کوئی پندرہ سے سولہ پروجیٹس ڈیلیور کر دی ہیں وہ بھی موجود ہے کیا ان کے پاس یہ کمیٹمنٹ اور کریٹیویٹی موجود ہے کہ وہ انٹرناشنل سٹینڈڈ کے پروجیٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ساری یہ چیزیں پہلے دن سے موجود ہیں تو آپ سب لوگوں کو فخر ہونا چاہیے اور یہی پیغام اسی جذبے سے ہمارے سب اوورسیز کلائنٹ تک پنچائیں ہمارے سب میمبرز تک پنچائیں ہمارے سب آریسیز تک پنچائیں کہ آپ کس برانڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کتنی محنت کی جا رہی ہے انشاءاللہ جی مجھے پورا یقین ہے کہ جتنی محنت ہم نے اس پروجیٹ کے اندر کی ہے اور جو ہم نے اس محنت کا پل آپ کو آج ایک چھوٹے سا سائٹ وزٹ میں دکھانے کی کوشش کی ہے آپ کو آنے والے دنوں میں نہ صرف اس کی خوبصورت سی ایک شکل نظر آتی دیکھے گی بلکہ آپ کو اس کا جو پل ہے جو کہ آپ کے ریوارڈز جو اس کے پروفٹ کے شیپن فارم میں ہیں اور اس کی ایک عبادکاری کا جو فارم ہے وہ آپ کو آپ کی سوٹ سے پہلے نظر آنا شروع ہوگا اور آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ اتنی جلدی یہ جگہ ڈیولپ کیسے ہوئی اور اتنی کوالٹی کے اوپر یہ لیونگ ادھر آئی کیسی تھی بہت شکریہ بہت شکریہ